جو شخص ایک بار درود پاک پڑتا ہے پروردگار عزوجل اس پر سو رحمتوں کا نظول فرماتا ہے آج کے درس کی پہلی حدیث آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اس حدیث کے راوی سیدنا معاویٰ رضی اللہ عنہ جی ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے لئے سیدنا ہی ہیں جی ہمارے سردار ہیں سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سرکار ہمارے سردار اور ہم تمام کے تمام صحابہ کو جنتی جانتے ہیں کیونکہ میرے رب عز و جل نے ان کے لئے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم تو چاہے نام ابو حریرہ کا ہو رضی اللہ تعالی عنہم چاہے حضرت سیدنا معاویہ کا ہو چاہے حضرت سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی و جہول کریم کا ہو چاہے حسنین کریمین کا ہو چاہے ابو بکر صدیق کا ہو چاہے عمر بن خطاب کا ہو رضی اللہ تعالی عنہم ہم سب کے لئے رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں اور سب کو جنتی جانتے ہیں اور سب کو اپنا سردار مانتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم رہی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم کا جو ایک اختلاف تھا اور جس کی وجہ سے ایک جنگ کی صورت بنی اس میں ظاہر ہے کہ ایک حق پر تھا اور ایک خطا پر تھا مگر اسے خطائے اجتہادی پر محمول کیا جاتا ہے اور امت کے لئے یہ درس ہے کہ وہ صحابہ کی ان چیزوں کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں سکوت اختیار کریں دونوں ہی اہل ایبان ہیں دونوں پر دونوں کو ہم صحابہ جانتے ہیں دونوں گروہوں میں جو جو لوگ تھے انہیں ہم صحابی جانتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہم ان سب کو صحابی تسلیم کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں سیدنا عبیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھر بھی ہے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوتات نبی پاک علیہ السلام نے اغلوتات سے منع کیا یہ اغلوتات یا اغلوتات دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے یہ اغلوتات یا اغلوتات کیا ہیں اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ باتیں جس کے جواب کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور یا اس طرح کے مسائل ہیں جس کے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں حالانکہ اس سے مقصد جو ہے وہ کسی مسئلے تک پہنچنا نہیں ہوتا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فقہی معمے ہیں انہیں پیش کرنا اور ان کا عام طور پر حل نہ کرنا اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک دور سے سوال کر کر جو ہے وہ سامنے والے کو نچلا دکھانا مقصود ہے کم علم بتانا مقصود ہے ظلیل کرنا مقصود ہے اور اپنی فوقیت کہ میں سمجھدار میں بڑا میں بڑا ہوشیار میں بہت سمجھدار یہ کرنا مقصد ہے اس طرح کے سوالات کرنے سے یہ کہتے ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں اغلوتات اس سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ یہ مومن کی عیزہ کا سبب ہے ظاہر ہے کہ آپ کسی سے اگر پوچھیں گے تو عام طور پر اس کو اس کا جواب تو آتا نہیں ہوگا اب جب جواب نہیں آتا ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو اس سے عیزہ ہوگی تو لوگوں کو عیزہ سے بچانا یہ واجب ہے اور عیزہ دینا یہ منع ہے یہ ناجائز ہے ہاں اگر کوئی استاد اپنے طلبہ سے اپنے سٹرنٹ سے اس طرح کے سوالات کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن تیز ہو یہ زیادہ سوچیں اور صحیح نتیجے تک پہنچیں اور غور و فکر کریں اور علمی مسائل کے اندر بحث کر کے انہیں فائدہ حاصل ہو یہ ایک الگ بات ہے یہاں ایک اچھا مقصد موجود ہے ایک اچھی نیت موجود ہے لیکن جب کہ اس طرح کا کوئی مقصد نہ ہو تو اس طرح کے سوالات پوچھنا یہ درست نہیں ہے مثلا یہ پوچھنا کہ وہ کون سا سفر ہے جس میں قصر نہیں ہوتی اب عام طور پر میں بتا ہے کہ ہر سفر میں قصر ہوتی ہے جب بندہ سفر کے لے جاتا ہے تو قصر نماز تو ہوتی ہے لیکن یہ بتائیے کہ وہ کون سا سفر ہے جس میں قصر نماز نہیں ہوتی یا وہ کون سی صورت ہے کہ نمازی اپنے گھر میں وقتی نماز پڑھے یا وہ کون سی صورت ہے کہ نماز پڑھی جائے تو نہ ہو اگر وقت میں نماز پڑھی جائے تو نہ ہو اور وقت کے بعد پڑھی جائے تو یہ حکم ہو یا یہ بتائیے کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی اپنی عمر تو چالیس سال ہے مگر ان کے بیٹے کی عمر ایک سو بیس سال ہے اور پوتے کی عمر نوے سال ہے ہیں ایسے بزرگ کہ جن کی خود کی عمر چالیس سال ان کے بیٹے کی عمر ایک سو بیس سال خود کی عمر چالیس بیٹے کی عمر ایک سو بیس اور پوتے کی عمر نوے سال تو اس طرح کی باتیں پوچھنا آپ سامنے والے سے پوچھیں بتائیں ان کا نام کیا ہے یا آپ جانتے ہیں یا آپ کی ہسٹری پر کتنی نظر ہے آپ دینی باتیں کتنی جانتے ہیں تو ایک تو دینی بات پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے اپنے لئے جائز اور ناجائز کا پتہ لگائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز پر عمل کرنا یہ تو ایک صحیح مقصد ہے یہ تو ضروری ہے لیکن ایک سوال پوچھنے کا مقصد صرف پہلیاں ہیں فقی پہلیاں پوچھنا یا بس اس طرح کے سوال پوچھنا کہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے جواب نہ دے سکے اور جناب سوال کرنے والے کی واہوا ہو جائے چار لوگ بیٹھے ہوں آٹھ لوگ بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے اس طرح کی بات کرنا اس طرح کی بات پوچھنا تو یہ باتیں اس طرح کی پوچھنا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کے جواب لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے ان سوالات سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منع فرمایا نہا عن الاغلوطات آپ علیہ السلام نے اغلوطات سے منا کیا ہے تو جو سوال پوچھے اس وقت پوچھے کہ جب واقعی اس کا جواب ہمیں مقصود ہو ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور دین کے مسئلہ سیکھنے کے لیے اس کا جواب لینا ہمارا مقصد ہو تو پھر تو ظاہر ہے پوچھنا ہے بلکہ کہا گیا کہ سوال جو ہے مفتاح العلم علم کی چابی ہے تو سوال تو پوچھنا ہے لیکن بے جا فضول سوالات نہیں پوچھنے کہ اس سے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اگلی حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم یتعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تعلم الفرائض والقرآن قرآن اور علم الفرائض کی بات ہو رہی ہے وعلم الناس تعلم الفرائض والقرآن خود بھی علم الفرائض سیکھو اور قرآن سیکھو وعلم الناس اور لوگوں کو بھی یہ سکھاؤ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا تعلم الفرائض والقرآن کہ علم میراس اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ فَإِنِّي مَقْبُودٌ اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں رواہ الترمیزی اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کیا دو چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئیں ایک ہے قرآن یعنی قرآن سیکھو قرآن سیکھاؤ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے رشاد فرمائی علم الفرائض علم الفرائض سیکھو سیکھاؤ کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا میں جانتا ہوں ایسا کوئی نہیں جانتا تو جب تک میری زندگی ہے میں ظاہری طور پر تم میں موجود ہوں تو مجھ سے سیکھ لو مجھ سے پوچھ لو اور اس کو خوب پھیلا لو کیونکہ میرے بعد تمہیں کوئی بتانے والا جیسا میں بتا سکتا ہوں ایسا بتانے والا نہیں ہوگا اگر مجھ سے سیکھ لوگے تو تم بھی آگے اس کو بیان کر سکوگے اور اسے آگے پڑھا سکوگے پڑھو گے تو ظاہرے پڑھاؤگے پڑھے بغیر کیسے پڑھاؤگے تو یہ علم الفرائض وہ علم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تمام علوم کا نصف ہے یعنی اگر تمام کے تمام علوم کو جمع کیا جائے تو 50% جو ہے وہ علم الفرائض ہے علم الفرائض کیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ باتیں جن کا سیکھنا فرض ہے نہیں علم الفرائض ہے جس کا تعلق زندگی سے نہیں ہے بلکہ جس کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے جی ہاں علم الفرائض کا مطلب ہے علم میراس تو علم میراس کو آدھا علم کہا گیا ہے باقی علم کے مقابلے میں علم الفرائض یعنی علم المیراس یہ آدھا علم ہے اور یہ سیکھنا بھی ضروری ہے اور علماء کو تو سیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس حد تک سیکھے کہ کم سے کم اپنا مسئلہ حل کر لیں یا کم سے کم اتنی سینس ہو کہ پتہ ہو کہ ہمارے حاج سے کسی پر ظلم نہ ہو کوئی ناجائز کسی کے ساتھ نہ ہو نقصان نہ ہو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کا بچیوں کا بہنوں کا حصہ وراست میں نہیں ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا بیٹے کا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ماباپ کا وراست میں کوئی حصہ نہیں ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ چاچا اور بھتیجوں کو تو کبھی ملنا ہی نہیں ہے تو عجیب طرح یہ غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں حالانکہ علم الفرائض یہ پورا ایک ایسا علم ہے کہ اگر جس کو پڑھا جائے تو یہ واقعی سمجھیں کہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور الحمدللہ میں ایک عرصے تک اس کو پڑھاتا رہا ہوں علم الفرائز کو اس کی باریکیاں اس کی پیچیدگیاں اس کا مجبہ خوبی اندازہ ہے اللہ تبارک و تعالی سبھی کو اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں عام طور پر یوں سمجھئے کہ جب لوگ درست نظامی کرتے ہیں عالم کورس کرتے ہیں تو اس کے چھٹے سال میں ساتھویں سال میں یا پانچویں چھٹے ساتھویں سال میں یہ علم پڑھایا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو عالم بنے وہی یہ سیکھ سکتا ہے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اس علم کو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اس کی چند باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں چونکہ آج کی نشست ہے اور درست حدیث ہے اور مصطفی کریم علیہ السلام کا بھی ہم نے فرمان بھی پڑھا ہے کہ علم میرہ سیکھو اور سکھاؤ تو اس حدیث پر عمل کی نیے سے چند آپ کو میں مسائل اس کے بیان کرتا ہوں جو آسان آسان ہے جو بنیادی ہیں جو ابتدائی ہیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجہیز و تکفین یعنی جو کفن دفن کے انتظامات ہیں وہ کوئی اور کرے گا حالکہ کفن دفن کے انتظامات میت کے اپنے مال سے ہونے چاہیے ہیں میت کے جو مال کے ابتدان چار حق ہیں سب سے پہلا حق میت کے مال کا یہ ہے تجہیز و تکفین سب سے پہلا حق ہی ہے تجہیز و تکفین تجہیز و تکفین کا مطلب یہ ہے کہ قبر کھدوانے کا جو خرچہ آیا قبر اگر خرید نہیں پڑی ہے تو اس کا خرچہ اور کفن کا خرچہ اور دفنانے کا خرچہ جو بھی خرچ ہے یہ میت کے اپنے مال سے کیا جائے گا سب سے پہلا حق دوسرا حق یہ ہے کہ ادائے دیون ادائے دیون کا مطلب ہے کرزوں کی ادائیگی یعنی میت پر اگر کوئی کرز ہے تو وہ کرز اس کے مال مال سے ادا کیا جائے گا اگر اس پر کوئی لون ہے اس کے اوپر کوئی لائیبلیٹی ہے تو اس کی لائیبلیٹی اس کے اپنے ہی مال سے ادا کی جائے گی اگر پاسیبل ہے اگر پاسیبل نہیں ہے تو پھر وہ رسہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے پاس سے ادا کریں یا ادا نہ کریں پھر اس کی الگ الگ صورتیں بنیں گی کہ مال زیادہ ہے اور لائیبلیٹی کم ہے کبھی ایسا ہوگا کہ لائیبلیٹی زیادہ ہوگی مال کم ہوگا تو اس کے بعد ڈیفرنٹ آنسر بنیں گے لیکن عام طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پہلا حق ہوا کہ میت کے مال سے تجہیز و تکفین دوسرے نمبر پر ہوا ادائے دیون یعنی کرزوں کی ادائی کی اور لائیبلیٹی کو جو بھی پیبل ہے ان سب کو پے کرنا ہے اور تیسری چیز ہے تنفیذ وسایہ تنفیذ وسایہ کا مطلب ہوتا ہے وسیعت کو نافذ کرنا یعنی اگر میت کی طرف سے کوئی وسیعت کی گئی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ پیسے وہاں خرچ کر دینا کوئی مدرسہ بنا دینا کوئی مسافر خانہ بنا دینا کوئی یتیم خانہ بنا دینا یا کوئی قبرستان کے لئے جگہ خرید لینا یا کوئی بھی اس کی جو وسیعت ہے جو اس کے وش ہے چاہتا ہے کہ میرے بعد یہ ہو تو وہاں خرچ کرنا ہے مگر اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ میت کے پاس جتنا مال ہے جو اس نے ٹوٹل چھوڑا ہے اس کا جو ون تھرڈ ہے اتنے میں ہی وسیعت نافذ ہوگی مثلا اگر اس نے ایک ملین چھوڑا ہے تو ایک ملین کی پوری کی پوری وسیعت نہیں لگ سکتی تین لاکھ تین تیس ہزار تین سو تین تیس پر وسیعت نافذ ہوگی اور باقی جو چھے لاکھ چھے سٹھ ہزار ہے وہ ورسہ کا حق ہے تو میت نے جو وسیعت کی ہے وہ وسیعت پر عمل کرنا ون تھرڈ کے اندر اندر رہتے ہوئے اسی طرح میت نے کہا ہے کہ میرا فلان دوست ہے اس دوست کو دس ہزار درم دے دینا یا لاکھ درم دے دینا یا پچاس ہزار درم دے دینا تو اسے بھی دیا جائے گا وسیعت پر عمل کرتے ہوئے تو بہرحال میت نے جو بھی وسیعت کی ہے اور وہ وسیعت غیر وارث کے لئے کی ہے ورسہ کے لئے نہیں ورسہ کے علاوہ کے لئے جن کی وسیعت کی ہے تو وہ وسیعت نافذ ہوگی اور ورسہ کے لئے اگر وسیعت کی ہے تو وہ وسیعت نافذ نہیں ہوگی کیونکہ لا وسیعت للوارث اس طرح کی حدیث ملتی ہے ورسہ کے لئے وسیعت جاری ہونے کی یہی صورتے کے تمام کے تمام ورسہ راضی ہو جائیں تو پھر تو ورسہ کو جو ہے وہ وسیعت کا نفاظ ان پر ہو جائے گا ورنہ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ وسیعت وارسوں کے علاوہ کے لیے ہے وارسوں کو تو مل رہا ہے نا تو جو وارسوں کے علاوہ اور لوگ ہیں جیسے مامو ہیں ان کو نہیں ملتا وراست میں مامو کے بیٹے ہیں ان کو نہیں ملتا نواسوں کو نہیں ملتا نواسیوں کو نہیں ملتا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو وراثت میں سے نہیں ملتا تو ان کو وسیعت کے ذریعے دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اپنے دوستوں کو وسیعت کے ذریعے دیا جا سکتا ہے تو تیسرا حق مال کا ہوا وسیعت پر عمل کرنا اور اس کے اندر ون تھرڈ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور پھر چوتھا ہے ورسہ میں مال کی تقسیم تو چوتھے سے پہلے پہنچنے سے پہلے پہلے تین اسٹیپ اور بھی ہیں پہلے ان اسٹیپ کو پورا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد چوتھے کا نمبر آئے گا تو یہ درتیب یاد رکھی ہے سب سے پہلا کیا انسا ہوا تجہیز و تقفیم نمبر دو ادائے دیون جتنے لون ہے ان کو ادا کرنا لائیبلیٹی ہے اس کو پی کرنا نمبر تین تنفیز وسایع وسیعت کو نافذ کرنا اور نمبر چار ورسہ پر تقسیم کرنا اب ورسہ جو ہے وہ دو طرح کے ورسہ دو طرح کے اس میں پہلے جو وارسین ہیں وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اصحاب فرائض اصحاب فرائض یہ بارہ قسم کے لوگ ہیں جن کا تفصیلی بیان قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ وہ بارہ لوگ ہیں جن کو پہلے دینا ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جس میں والدین بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسْ مَابَاپْ مِنْسَحْرِ ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے اسی میں زوجہ اور زوج بھی آتے ہیں یعنی شوہر اور بیوی شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر کی وراثت تو بیوی کو ملے گی لیکن بیوی کی وراثت شوہر کو نہیں ملے گی حالکہ یہ کانسرپٹ غلط ہے بلکہ شوہر کا حصہ تو دگنا ہے ڈبل ہے جتنا بیوی کا ہے اس کے مقابلے میں شوہر کا حصہ وہ ڈبل ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ بیوی کے لیے اللہ پاک نے کیا مقرر کیا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی زوجہ کو اگر اولاد ہے تو مال کا آٹھمہ حصہ ملے گا یعنی ساڑھے بارہ فیصد اور اگر اولاد نہیں ہے تو اب بیوی کو ٹائنٹی فائی فرسن ملے گا یعنی مال کا ون فورت لیکن جب بات آتی ہے شوہر کی تو شوہر کے لیے اس سے دگنا ہے کہ اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کل مال کا آدھا ملے گا اور اگر بیوی کے اولاد ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو کل مال کا ربع یعنی ون فورت ٹائنٹی فائی فرسن ملے گا تو بیوی اور شوہر دونوں کا حصہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اسی طرح سے بہن بھائیوں کے اس سے بھی مقرر ہوئے ہیں مگر بہن بھائیوں کب دینا ہے کب نہیں دینا اس کے پر تفصیلی احکامات ہیں ماں باپ کو جو دینا ہے اس کے بارے میں کہ ان کو اتنا 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 دینا ہے اب اس میں بھی بعض کے ہوتے ہوئے بعض لوگوں کو ملتا ہے بعض کے ہوتے ہوئے بعض کو نہیں ملتا تو یہ تفصیلی احکامات ہیں پھر آتا ہے آخر میں مرحلہ اولاد کا یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اسبہ کہتے ہیں ایک تو گئے اصحاب فرائض اور دوسرے ہیں اسبہ اسبہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اصحاب فرائض میں تقسیم کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اسبہ کو دیا جاتا ہے اور وہ عام طور پر اصحاب فرائض سے زیادہ ہی ہوتا ہے جس میں اولاد آتی ہے یعنی بیٹا بیٹے پوتا پوتیاں اب اس میں اگر بیٹے یا بیٹیاں موجود ہیں تو پھر پوتا پوتی تک وراثت نہیں جاتی اگر ایک بھی بیٹا موجود ہو تو پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی پوتیوں کو وراثت نہیں ملے گی پوتے پوتیوں تک اسی وقت جائے گی کہ کوئی بیٹا نہ ہو اگر بیٹا موجود ہے بیٹی موجود ہے اس کے لئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے اکیلی لڑکی ہو تو کل مال کا آدھا ایسا بیٹی کا ہو گیا اور اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ارشاد ہوا انہیں دو تھرڈ دے دو سکس سے سکس پوائنٹ سکس سکس پرسنٹ جبکہ بیٹے نہیں ہیں اور اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو جو مال بچا ہے وہ سارا کا سارا اولاد کو اس طرح ملے گا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا 25 بیٹیوں کو ملا اور 50 بیٹے کو مل گیا تو میں نے یہ سمجھے کہ ایک اوورویو آپ کو بیان کیا یہ علم المیراث ہے وراست کا علم ہے اور اس کے بھی بہت سارے تفصیلی حکامات ہیں لیکن پڑھنا سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے اگر آپ پندرہ دن فوکس ہو کر پڑھنا چاہیں تو علم الفرائز سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکہ دین کا علم ہے اس کو پڑھنا سواب بھی ہے اس میں عجر بھی ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کو تمام علوم کے مقابلے میں نصف علم قرار دیا یعنی 50 پرسن ہی ہے تو ضرور سیکھنا چاہیے خاص طور پر جن کی دلچسپی ہو اکاؤنٹ سے اور انہیں تو ضرور یہ سیکھنا چاہیے کیونکہ اگر سیکھ لیا ہوگا تو اوروں کو بھی مدد کر سکیں گے اوروں کو بھی بتا سکیں گے اپنے مسائل بھی حیل کر سکیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي مَقْبُودٌ اس لئے کہ میں مقبوض جانے والا ہوں اٹھنے والا ہوں تم سے ظاہری پردہ کرنے والا ہوں اس لئے یہ مجھ سے سیکھ لو آگے چلتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے مشکاش شریف کی حدیث جاری ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ الْسَّمَاءِ اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ وہ آسمان کی طرف اٹھائی اس طرح اپنے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا ثم قال اور پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هَذَا عَوَانٌ یہ وہ وقت ہے يُخْتَلَصُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنِ الْنَّاسِ جس وقت لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَئِ یہاں تک کہ کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے رواہ الترمیزی اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا جس طرح نہیں ہم کبھی بیٹھے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور سوچنے کے بعد کہتے ہیں وہ تو ہماری سکس سینس ہوتی ہے ایک چھٹی ہنس ہوتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم یقینی تھا اور یقینی طور پر آپ علیہ السلام قیامت تک کے معاملات اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملاحظہ فرماتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور گویا کہ اپنے آگے آنے والے واقعات کو ایسے ملاحظہ کر رہے ہیں جس طرح اپنی نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں وہ واقعات ہیں تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان سکتے ہیں ملاحظہ فرمایا اور جب ان واقعات کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے پھر ایک مقام پر ایک آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا ثم مقال ہادا آمانون یہ ہے وہ وقت یختلصو فی العلم من الناس جس سے لوگوں میں سے اب علم اٹھ جائے گا یعنی گویا کہ آپ علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں دو سو سال تین سو سال چار سو سال کے بعد کیا ہوگا پانسو سال کے بعد کیا ہوگا آٹھ سو سال کے بعد کیا ہوگا ہزار سال کے بعد کیا ہوگا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان سالوں کو ملاحظہ فرماتے فرماتے ایک مقام پر پہنچ کر کہتے ہیں یہ ہے وہ وقت کہ جب لوگوں میں سے علم اٹھ جائے گا یہاں تک کہ کچھ بھی پتا نہیں ہوگا لوگ جاہلوں کو اپنا استاد بنا لیں گے تو یہ بیان کرنے کا مقصد کیا کہ اس وقت جو صحابہ موجود ہیں جو سامنے موجود ہیں وہ علم کی قدر کو جانے کہ آج ہم جو حدیث پڑھنا ہے تو ہم ان حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر سن کر علم کی قدر کو جانے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ جب تک ہمارے درمیان ہے ہے جس دن اٹھا لی جائے گی اٹھا لی جائے گی ناقدری کرو گے تو جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے وہ نعمت تو ویسے چھین لی جاتی ہے تو علم کی ناقدری کرو گے تو پھر تو میں کوئی علم بیان کرنے والے لوگ بھی نہیں ملیں گے اور آج ہی دیکھ لیجئے پچھلے اگر میں سو سال اٹھا کر دیکھتا ہوں خاص طور پر وہ لوگ جن کا ہسٹری سے شغف ہے یا جو حالات پر نظر رکھتے ہیں وہ دیکھیں کہ پچھلے سو سالوں میں کتنے علماء شہید ہوئے کتنے علماء وصال کر گئے بڑے بڑے علماء پچھلے سو ڈیڑ سو سالوں میں دنیا سے چلے گئے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلان کا انتقال ہو گیا فلان کا وصال ہو گیا فلان کا وصال ہو گیا اور اب اب بھی اگر علم کی قدر نہیں کریں گے تو شاید ہمارے ہی زمانے میں ایسا ہوگا کہ ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا ہمیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا تو آج وقت ہے اگر کچھ نہ کچھ یوں سمجھو کہ تھوڑا باقی رہ گیا ہے کچھ ہمیں لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو دین کی بات پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں سناتے ہیں تو قدر کرنی چاہیے اور علم دین کو لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ لا يقدرو منہو علا شای اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہ جائے پھر بندہ اپنے سوال کے جواب چاہے گا جواب تو اسے مل جائے گا لیکن جواب وہ ملے گا کہ جس میں حقیقت نہیں ہوگی جس میں دین نہیں ہوگا اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ دین کے مسائل بکتے ہیں آج بھی لوگ دین کو بیچ دیتے ہیں اپنی مرضی کا جواب آپ دیکھئے نا تین طلاق دے دینے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم طلاقیں دینے کے باوجود بھی اپنے اسی رشتے پر قائم رہے ہیں کیا ان کو ان کی مرضی کا جواب نہیں مل جاتا کیا جو لوگ غلط طریقوں سے ناجائز طریقوں سے کماتے ہیں جس کو عام طور پر لوگ دنیا غلط کہتی ہے علماء غلط کہتے ہیں جسے ناجائز کہتے ہیں کیا ان کو اپنی مرضی کے جوابات نہیں مل جاتے تو یہ ہر آنے والا وقت اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سچویشن ورڈز ہوتی جائے گی علم اٹھتا جائے گا علماء اٹھتے جائیں گے اور پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ جب کوئی صحیح بات بتانے والا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر عطا کرے اور پروردگار ہمیں علماء کا فیضان نصیب فرمائے اس سے اگلی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ بَجَلْ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّتِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَتِ سَنَتٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر سو سال میں ہر سو سال پر یا ہر سو سال کی ابتدا میں ہر صدی میں عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَتِ سَنَتٍ مِئَتْ سَنَا کہتے ہیں سو سالوں کو اور رأس کہتے ہیں سر کو تو ہر سو سالوں کے سر پر یعنی ہر سو سالوں کی ابتدا میں یا انتہا میں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا جو دین کی تجدید کرتا ہے کیا مطلب ہے دین کی تجدید کرنے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے احکامات لے کر آئے یقیناً وہ دین ہے اور وہ بدلنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کر دیا ارشاد فرما دیا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا دین تو پورا کا پورا آ چکا رسول اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمیں دے دیا لیکن ہر سو سال میں ایک ایسی شخصیت دنیا میں آتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں کیا مطلب ہے کہ لوگ دین کے احکامات بھول گئے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا دین سے دور ہو گئے دین کتابوں تک ہی رہ گیا لوگ دین سے دور ہو گئے تو پھر کوئی ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو پھر سب کو بلاتا ہے سب کو جمع کرتا ہے دین کی تجدید کرتا ہے لوگوں میں سنتوں کا پیغام عام کرتا ہے فرائش سکھاتا ہے واجبات سکھاتا ہے لوگوں کو دین کی طرف لگاتا ہے جیسے مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ اگر پچھلے میں دور کی بات کروں تو سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سید سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ مجدد الفثانی کے نام سے پہلے ہی مجدد آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے مجدد جو ہر سو سال میں آتے ہیں اور آ کر دین کی تجدید کرتے ہیں لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں کفر کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں نفاق کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں بدعملی کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں عمال نیک عمل ترک کر دی ہوتے ہیں تو یہ آ کر لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے ان کا فیضان اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نبوت کا سلسلہ تو منقطع کر دیا آپ علیہ وآلہ وسلم چکے خاتم النبیین ہے مگر علماء آ رہے ہیں اور علماء کی شان اللہ نے بیان کی کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں تو علماء کے ذریعے ہمیں دین ملتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہر سو سال میں مجدد بھی بھیجتا ہے جو مزید دین کی تجدید کرتا ہے ہمیں دین کے مسائل کی طرف لگاتا ہے پڑھاتا ہے بتاتا ہے کرتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس امت پر یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں علم حدیث سمجھنے کی اسے سیکھنے کی اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اسلام علیکم بلال بھئی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال بھئی عبداللہ بات کر رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو آپ نے ایک جگہ فرمائے کہ ایک بیٹی ہو تو اسے چھ سٹھ فیصد ملے گا تو باقی تو چھوالیس فیصد ہے وہ کدھر جائے گا اگر ایک بیٹی ہو تو چھتیس فیصد ایک بیٹی کا چھالیس ایک بیٹی کا تو سکس سکس نہیں ہے دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کے اس میں مطلب سکس سکس جائے گا تو باقی جو تھرٹی فور ہے وہ کدھر جائے گا اگر مطلب بیٹا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اصحاب فرائز کو پہلے ملتا ہے اور اصحاب فرائز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہے تو صرف بیٹی کا حصہ مقرر نہیں ہے بلکہ بیوی بھی ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم ایسی رکھیے کے سب کو ملتا ہے ماں باپ کو بھی ملے گا چھٹا چھٹا حصہ چھٹے حصے کا مطلب ہوتا ہے ایٹین پوائنٹ سمتنگ تو اٹھارہ فیصد یہ ہے تو اٹھارہ فیصد ماں باپ کو ملا پھر اس کے بعد اگر بیوی ہے تو ساڑھے بارہ بیوی کو ملا پھر اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو ملا پھر بھی اگر کچھ بج گیا تو پھر اسبہ کو ملتا ہے اور اسبہ کہتے ہیں وہ سب سے قریب وہ مرد سب سے قریبی رشتدار جس کا حصہ قرآن پاک میں مقرر تو نہیں ہے مگر آخر میں اسے دیا جاتا ہے تو وہ عام طور پر ہوتا ہے بیٹا بیٹا نہیں ہے تو پوتا نیچے کوئی بھی نہیں ہے تو پوتے کب بیٹا نیچے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اوپر جاتے ہیں باپ نہیں ہے تو دادا دادا نہیں ہے تو اس سے اوپر اوپر بھی کوئی نہیں ہے تو پھر رائٹ لیفٹ جاتے ہیں رائٹ لیفٹ میں کون آتے ہیں بہن بھائی تو بھائی آتے ہیں اگر بھائی اگر بھائی ہے تو بھائی کو ملے گا بھائی نہیں ہے تو بھائیوں کی اولاد بھائی کی اولاد نہیں ہے تو پھر چاچا پھر چاچا نہیں ہے تو چاچا کی اولاد تو یوں ایک پورا ایک نظام اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہ نہیں تو یہ یہ نہیں تو یہ تو کوئی نہ کوئی اسبہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مرد ہونا چاہیے اور اس کا رشتہ مید سے قریب ہونا چاہیے تو جب قریب والا ہو تو دور والے محروم ہو جاتے ہیں اور قریب والا نہ ہو تو پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگ دیکھتے رہتے ہیں تو وہ چاچا تک جاتا ہے چاچا کی اولاد تک جاتا ہے بھتیجوں تک جاتا ہے اور یہ سلسلہ یوں بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لینے والا نہ ہو ٹھیک ہے جی فہم بھئی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ بھائی ورسے کا تو آپ نے بتایا ہے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اولاد میں جو بھی اس کے پاس ہے وہ دسٹریبیوٹ کر دے اگر وہ سمجھتا ہے کہ دو تین بچے ہیں چار ہیں پانچ ہیں اس میں سے کچھ کمزور ہیں تو ان کو زیادہ دے دے جو تھوڑے سے حیثیت میں صحیح ان کو کم دے تو وہ گرشت میں آئے گا دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے کل مال کا مالک ہے سو فیصد کا مالک ہے تو اگر وہ کسی کسی بھی کو بھی نہ دے اٹھا کر سارا کا سارا جو ہے وہ کسی اور تیسرے شخص کو دے دے کوئی مسجد بنا دے کوئی مدرسہ بنا دے کوئی مسافر خانہ بنا دے کسی اپنے دوست کو دے دے کسی بزنس میں لاؤس کر دے تو اس کا اپنا سو فیصد پیسہ ہے وہ اولاد کو دینا کوئی ضروری واجب نہیں ہے اس پر نہ اولاد کے لیے چھوڑنا کوئی ضروری فرض و واجب ہے تو اس لیے اس نے اپنی زندگی میں جو چاہے وہ فیصلہ کر لیں وہ کر سکتا ہے اس میں وہ بائی اختیار ہے ہاں لیکن اگر اپنی اولاد میں ہی تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو اب اس کے لیے واجب نہیں ہے لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے اور سب میں برابری کے ساتھ تقسیم کرے یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے لیکن اگر کسی وجہ سے کسی ایک بیٹے کو زیادہ دیتا ہے مثلا ایک بیٹا دینداری میں زیادہ ہے اور اس کی فائننشن اتنی اچھی سچویشن نہیں ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی وجہ ہے جس طریقے سے آپ نے وجہ بیان کی کہ چار بیٹے ہیں چار میں سے دو مضبوط ہیں اور دو کمزور ہیں تو کمزور کو دے دیا تو اپنی زندگی میں چونکہ وہ سو فیصد کا مالک ہے اس لیے جس طرح چائے خرچ کر سکتا ہے ہاں جب آنکھ بند ہو گئی اور اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اسی حساب سے ہی پر تقسیم ہوگا پھر امیری غریبی نہیں دیکھی جائے گی جزات اللہ سکتا ہے آمین جی مزید کوئی سوال اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد 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 علیہ السلام علیکہ رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین علیہ السلام علیہ سید المسلین یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا آئے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما ہمارے بحساب مغفرت فرما ہمیں نیک بنا الہی پنجھتے نماز با جماعات کی توفیق عطا فرما ہر طرح کی لغزش سے خطاؤں سے الہی العالمین ہماری حفاظت فرما اور ہمیں بچا اے اللہ جو غلطیاں کو تاہیاں ہو گئیں اپنے رحم سے اپنے کرم سے انہیں معاف فرما دے الہی العالمین دنیا آخرت میں ہمارا خامی اور ناصر ہو ہر طرح کی آزمائی سے اور بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا اور دردر کی ٹھوکروں سے بچا الہی العالمین دشمنوں کی حسی سے بچا دشمنوں کی مہلی نظر سے بچا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر بیماری سے شفا عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما کینسر کے مریض ہے انہیں شفا عطا کر الہی جو تکلیفوں میں ہیں ان کی تکلیف و دو جن کے مقدمیں ابھی تک چل رہے ہیں الہی آسانی کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اچھے فیصلے عطا فرما الہی العالمین ظالموں کو ظلم سے باز رکھ الہی العالمین جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما اسلام کا بول بالکر تمام مسلمانوں کو سلامتی عطا فرما تمام مسلمانوں کی خیر فرما ہمارے والدین کی خیر فرما ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھ الہی العالمین ہمارے والدین کی خیر فرما امیر سنت کی حفاظت فرمار اپنا خاص کرم نصیب کر رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين لا اله الا اللہ محمد رسول نزاكم اللہ خیران کثيرا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ